السلام علیکم ٹوال آپ سب ٹھیک تھا خیریت سے ہوں گے اور میری مزے مزی کی ریسپیز کو انجوائی کر رہے ہوں گے آپ کا پوزٹیف فیڈبیک دیکھ کے مجھے اور موٹیویشن ملی اور میں نے سوچا کہ اب کیوں نہ یہ ریسپی شیئر کی جائے آپ کے ساتھ آپ نے بہت قسم کی کڑھائیاں کھائی ہوں گی لیکن میرا دعویٰ ہے کہ آپ نے ایسی وائٹ قڑھائی پہلے نہیں کھائی ہوگی جب کبھی مہمان بن بتائے تشریف لے آئیں تو اس قڑھائی کو بنانے کا بہترین موقع ہوتا ہے چلیں اب بنا وقت ضائع کیے وائٹ قڑھائی کی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ کڑھائی لے لینی ہے اور اس میں ہم نے شامل کرنا ہے ون کپ آئل ہم نے یہاں پہ چکن کو فرائی کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک کھلا بٹن چاہیے میں نے یہاں کڑھائی لیا آپ اپنے صاحب سے پتیلی بھی لے سکتے ہیں لیکن کڑھائی میں بنائیں گے تو اس کا ذائقہ اچھا آئے گا میں نے یہاں پہ وائٹ کڑھائی بنانے کیلئے آئل کا استعمال کیا ہے آپ گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اس گرم آئل میں چکن کو شامل کر دیں گے اور میں نے یہاں پہ چکن کی جو بوٹی ہے وہ چھوٹی کروائی ہے آپ نے بھی اسی سائز کی جو چکن کی پیسز ہیں ان کو کرنا ہے یہاں میں نے تقریباً تین پاو چکن لیا ہے اس کو ہم اب آئل میں فرائی کر لیں گے میڈیم فلیم پہ موسیقی اب چکن کو فرائی ہوتے ہوئے تقریباً دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں ہم اس میں ہلدی شامل کر دیں گے ہلدی سس کا فلیور بہت یونیک آئے گا آپ نے یہ سٹیپ سکپ نہیں کرنا یہاں میں نے ہاف ٹی سپون ہلدی ایڈ کی ہے موسیقی 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 جب تک چکن فرائے ہو رہا ہے اتنی دیر تک ہم اس کے مسالے کی تیاری کر لیتے ہیں یہاں میں نے آج سے دس جوے لسن کے لیے ہیں تین سے چار ہری مچے ہیں اور ایک پیس ادرک کا ہے اس سب کو ہم بلینڈ کر کے ایک پیس بنا لیں گے موسیقی موسیقی چکن کو ہم نے ہلدی میں دس سے پندہ منٹ تک فرائے کیا ہے اب جو ہم نے پیس بنائی تھی لسن ادرک اور ہری مچوں کی وہ اس میں شامل کر کے اس کوچھے طریقے سے فرائے کر لیں گے موسیقی ہم نے اس میں کوئی اضافی پانی ایڈ نہیں کرنا اس کو ادرک لسن کے پانی میں ہی پکانا ہے موسیقی اب جو مسالے ہماری وائٹ کرائے کو اور بھی مزیدار بنائیں گے وہ ہے 1.5 ٹی سپون سوکھے دنیا کا پاورڈر 1.5 ٹی سپون زیرا ایک پیس دالچینی کا دو چھوٹی الائچی دو تیز پا موسیقی جب تک چکن پکری ہے مسالوں میں ہم تب تک اس کی پیش تیار کر لیتے ہیں یہاں میں نے آدھی پیالی دہیں لی ہے اور آدھی پیالی ہی میں نے کریم لی ہے آپ ڈیٹر پیک کریم بھی لے سکتے ہیں یا دودھ کے اوپر جو ملائی آتی ہے آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو ہم نے ہلکا سا بلینڈ کرنا ہے دو سے تین سیکنڈ کے لیے اب ہم وائٹ کڑھائی میں بلیک پیپر اور نمک کو شامل کریں گے ہم نے کالی مچ کو پہلے شامل نہیں کرنا ورنہ ہماری کڑھائی جو ہے وہ بلیک کلر دینے لگ جائے گی وائٹ کی وجہ موسیقی میں نے اس میں 1 ٹی سپون بلیک پیپر ایڈ کیا ہے اور 1 ٹی سپون سالٹ ایڈ کیا ہے آپ اپنے صاحب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اس میں ٹی سپون بلیک پیپر اور لال مچ کا استعمال بلکل نہیں کرنا موسیقی یہ کڑھائی منفرد ہی اسی وجہ سے ہے کہ اس میں پیاز اور ٹی سپون بلیک پیاز شامل نہیں کیے جاتے موسیقی اگر آپ میری ریسپی کو انجوائی کر رہے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے موسیقی اب وائٹ کڑھائی کو پکتے ہوئے تقریباً 15 سے 20 منٹ ہو چکے ہیں چکن بھی ہماری بلکل ٹینڈر ہو چکی ہے جو ہم نے پیسٹ بنائی تھی کریم کی اور دہین کی وہ شامل کر دیں گے موسیقی 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 تیز آنس میں آپ نے پیسٹ کو شامل نہیں کرنا ورنہ وہ دانے دار ہو جائے گی موسیقی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن نے آئل چھوڑ دیا ہے ہم ہر ہی مرچے اس میں تین کٹ کے ایڈ کر دیں گے تاگہ ایک اچھا سا کلر آئے موسیقی 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 اب وائٹ کڑھائی تیار ہے سرونگ کے لیے میں اس کو ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں موسیقی وائٹ کڑھائی کو ہر دھنیے کے ساتھ گانش کیا ہے میں نے موسیقی موسیقی جی ویرز اب ہماری وائٹ کڑھائی ریڈی ہے سرونگ کے لیے آپ اس کو بنائیں اپنے گھرونوں کے لیے میرا دعویٰ ہے کہ آپ انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے موسیقی موسیقی یہاں میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اس ویسپی کی ریکویس مجھے میری مدر کی طرف سے آئی تھی کیونکہ اس ویسپی کو وہ بہت زیادہ انجوائی کرتی ہیں اور مجھ سے بار بار فرمائش بھی کرتی ہیں موسیقی تو آپ اس ویسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ چیکشن میں اپنا فیڈ بیک لازمی دیجئے گا موسیقی اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ سے کوئی بھی میری نیو آنے والی ویڈیو مس نہ ہو سکے موسیقی نیکس ویڈیو تک اپنی شہف اینی کو دیجئے اجازت اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی